چین میں دنیا کی سب سے بڑی دیوار کو سب ہی جانتے ہیں لیکن اس بات کو جان کر سائد آسچڑ جی ہوگی کہ راجستان کی ادھائی پرچلے میں قریب آٹھ کلومیٹر دوڑی استھیت گلوار گلو کی دیوار چین کی اس دیوار کو سیدھے طور پر ٹکڑ دیتی ہے یعنی کی چین کی دیوار کے باڑے میں یہ بسگی وہ کی دوسرے سب سے بڑی دیوار ہے اس دیوار کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس دیوار پر سات دس گھوڑے دوڑا جا سکتا ہے اس دیوار کو توڑنا کسی کے بس کی بات نہیں رہی یہ یہاں تک کی سمرات آکبر بھی اس کو توڑنے میں آسفل رہی کلے کی یہ دیوار قریب چھتریس کلومیٹر لمبائی ہے کلے کی دیوار کی نیرمان سے کہانی پچالت ہے کافی دلچسپ ہے چولدہ سو تیالیس میں رانہ کوو بھا نے کلے کا نیرمان شروع کیا لیکن جیسے جیسے دیواروں کا نیرمان آگے بڑھایا ویسے ویسے دیوار دیوارے راستہ دیتے چلی دراصل اس دیوار کا کام اس لیے کروایا گیا تھا تاکہ بیرو دھیوں سے شروع ہو سکے لیکن دیوارے بھی لیکن دیوارے تھی کی وہ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی دیوار کی لیے کاریگر نے راجہ کو بتایا کہ یہاں پر کسی دیوی کا واس ہے کاریگر کی بات سن کر راجہ چنتیت ہو گئی اور ایک سادھو کو بلائیا تتھا انہیں پوری بات بتا کر ان سے سمدھن پوچھا سادھو نے بتایا کہ دیوار اس کام کو تب ہی آگے برانے دے گی جب سچتا سے کوئی مانب بلی کے لیے خود کو بستود کرے راجہ اس بات سے چنتیت ہو کر سوچنے لگے کہ آخر کون اس کے لیے تیار ہوگی تب ہی سادھو نے کہا کہ وہ خود ولیدان کے لیے تیار ہے اور اس کے لیے راجہ سے اگھا مانی سادھو نے کہا کہ اسے پہاری پر چلنے دیا جائے اور جہاں وہ روکے وہیں اسے مار دیا جائے اور وہاں ایک دیوی کا مندر بنایا جائے سادھو کی بات پر راجہ نے ویسا ہی کیا سادھو چھتریس کلومیٹر تک چلنے کے بعد روک گیا تب ہی اس کا سردھر سے الگ کر دیا گیا جہاں پر اس سرگیرہ وہاں قلعے کا مکھ دوار ہے اور جہاں پر اس کا سریرگیرہ وہاں دوسرا مکھ دوار ہے یہ قلعہ پہاڑیوں کی موجبوت ڈھال سے سرکسیت ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ چین کی دیوار کے بعد یہ سب سے لمبی دیوار ہے یہ قلعہ منبی دیوار ہے جسے بدلو کی منگل کے نام سے ہی جانا جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی